موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو سابر حسین راجپوت کی شکاریات سیریز کی کہانیاں سنا رہی ہوں اور اس پہ اچھا رسپانس آ رہا ہے تو اسی کو ابھی جاری رکھتے ہیں اور جو میں آج نئی کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے زیوراں کا نیلا اس نام کا مطلب مجھے بھی ابھی سمجھ نہیں آیا لیکن کہانی شروع کرتے ہیں کہانی پڑھتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آخر تک ہمیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا میں جانتی ہوں تم سب کی نیت خراب ہے مجھے آگے جانے دو نیلا میرے آگے نہیں ہلے گا دشمنوں کو تماشا نہ دکھاؤ جنگلی بھینسے کے شکار کی کہانیاں تو آپ نے کئی پڑھی ہوں گی ہر کہانی میں شکاری انگریز ہوتا ہے اور بھینسہ افریقی مجھے تو اب بھی معلوم نہیں کہ جنگلی بھینسے افریقہ کے علاوہ اور کون کون سے ملک میں ہوتے ہیں میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے علاقے پوٹھوہار میں جنگلی بھینسہ نہیں پایا جاتا نہ کبھی پایا گیا ہے آپ نے افریقہ کے جنگلی بھینسوں کے مطالق پڑھا ہوگا کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اگر آپ اس سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھ جائیں تو یہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے بخشتا نہیں اسے ہاتھی اور درندے سب ہی ڈرتے ہیں شکاری اسے بندوقوں اور رائفلوں سے مارتے ہیں میں نے جنگلی بھینسوں کے شکار کی کہانیاں اس وقت پڑھنی شروع کی تھی جب ڈائجسٹ نکلنے شروع ہوئے تھے شروع شروع میں ڈائجسٹوں کا گزارہ ایسی ہی کہانیوں پر چلتا تھا اس کے بعد تو ان میں دوسرے شکار کی کہانیاں بھی شائع ہونے لگی تھی جو شہروں کی سڑکوں پر باغوں اور بڑے بڑے ہوتلوں میں کھیلا جاتا ہے میں نے جب جنگلی بھینسوں کے شکار کی کہانیاں پڑھنی شروع کی اس وقت میرا پہلا بیٹا جوان ہو چکا تھا یہ کہانیاں پڑھ کر مجھے اپنے علاقے کے چند ایک بھینسے یاد آ گئے تھے جو جنگلی نہیں پالتو تھے مگر جنگلیوں سے زیادہ خطرناک ہو گئے تھے ان میں سے شاید ایک دو کی کہانیاں آپ کو سنا چکا ہوں یہ بدمست ہو گئے تھے آج ایک اور یاد آ گیا لیکن یہ بھینسہ نہیں سانڈ تھا یعنی نوجوان بیل ایسے سانڈوں کو ہم اپنی زبان میں ساہن کہا کرتے ہیں آج کل تو ایسے سانڈ کم ہی نظر آتے ہیں مصنوعی خات کے اگائے ہوئے پٹھے کھا کھا کر سانڈوں میں وہ بات ہی نہیں رہی جو ہمارے وقتوں میں ہوا کرتی تھی نہ ہمارے نوجوانوں کے قدبت رہے ہیں نہ سانڈوں اور بھینسوں میں وہ طاقت رہی ہے جو محاورے کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی اب یہ کہنا غلط ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا بیکار ہے آج کل کی بھینسیں فلمی موسیقی کی رسیہ ہو گئے ہیں اب فلمی گانے جو ولایتی دھمال کی تال پر گائے جاتے ہیں بھینسوں اور سانڈوں کو ہی پسند آ سکتے ہیں اگر سہن میں ٹرانزسٹر لگا ہوا نہ ہو تو بھینس دودھ نہیں دیتی اس دھماکہ چوکڑی والی فلمی موسیقی نے بھینسوں اور سانڈوں کے چال چلن پر ایسا برا اثر ڈالائے کہ ان کی وہ صحت اور تندرستی نہیں رہی مدد گزر گئی ہے بھینسے لڑتے نہیں دیکھے دو بھینسے کبھی جوشے رکابت میں ٹکرا جاتے تھے تو وہ ایک جگہ نہیں لڑتے تھے لڑتے لڑتے گاؤں میں گھوم جاتے تھے اور پھر دور نکل جاتے تھے لوگ بچوں کو گھروں میں بد کر لیتے تھے باولے کتے کا اور لڑتے ہوئے بھینسوں کا اعلان نماز شور سب پر دہشت تاری کر دیتا تھا لڑتے بھینسوں کو کوئی چھڑانے کی جورت نہیں کرتا تھا یہ بھینسے گاؤں کی کسی کچھی دیوار سے ٹکرا جاتے تو دیوار گر پڑتی تھی بدمستی میں آیا وہ بھینسہ اور زیادہ خطرناک ہوتا تھا بدمستی میں آیا وہ دوسرا خطرناک جانور اونٹ تھا یہ تو اپنے مالک کو بھی مار ڈالتا تھا ہمارے علاقے میں کھڑ نالوں برساتی ندیوں ٹیلوں اور نشبوں فراس کی وجہ سے پکی سڑکیں نہیں بن سکی بار برداری کے لیے اونٹ اور گدے استعمال ہوتے ہیں شتربانوں کے ہاں کبھی کبھی کوئی اونٹ بدمستی میں آ جاتا ہے ایسا اونٹ آدمی کو موں میں دبا لیتا ہے اور پٹخ پٹخ کر مار ڈالتا ہے میری جوانی کا واقعہ ہے ہمارے گاؤں میں دو آدمی آئے انہوں نے چار میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ وہاں کا ایک سانڈ بدمست ہو گیا ہے اس نے دو بکھنیاں مار ڈالی ہیں اور ایک بیل کے پیٹ میں سینگ مار کر پیٹ پھار ڈالا ہے ان آدمیوں نے بتایا کہ وہ اس قدر بدمست ہے کہ جس آدمی کو اپنی طرف آتا دیکھتا ہے اس کی طرف بہت تیز دوڑتا ہے اسے گھیر کر پکڑنے کی کوشش کی گئی لیکن ایک آدمی اس کی زد میں آ گیا بہت پھرتیلہ تھا پھر بھی زخمی ہو گیا بہرحال مرنے سے بچ گیا ہے وہ دو روز گاؤں کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہا لوگوں نے اس کے ڈر سے مویشی باہر نہ نکالے اور خود بھی گھروں میں دپکے رہے تیسرے دن وہ گاؤں سے ایک میل دور چلا گیا اس کے لیے چارے کی کمی نہیں تھی فصل کھڑی تھی اس کے مالک اس سے دور دور اس کے تاقب میں رہے وہ بڑا قیمتی سانڈ تھا اور نوجوانی کی عمر میں تھا ان آدمیوں کی اطلاع کے مطابقے گھڑ سوار بڑے مزے سے چلا جا رہا تھا سانڈ پیچھے سے اس کی طرف دوڑا گھڑ سوار نے پیچھے دیکھا اسے آگے سے ہٹ جاؤ گھوڑے کو ایڑ لگاؤ کی للکار سنائی دی لیکن سوار نے پرواہ نہ کی وہ سمجھا ہوگا کہ یہ لوگ سانڈ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سانڈ نے بڑی تیز رفتاری سے آتے ہوئے پیچھے سے گھوڑے کو ٹکر باری گھوڑا موں کے بل گرا سوار دور آگے جا پڑا وہ خوش قسمت تھا کہ سانڈ کی توجہ گھوڑے پر تھی گھوڑا ابھی اٹھا ہی تھا کہ سانڈ نے اسے ایک اور ٹکر ماری سوار وہاں سے بھاگ گیا گھوڑا دوسری طرف دوڑ پڑا لیکن وہ لنگڑا رہا تھا سانڈ اس کے پیچھے گیا سانڈ جس راہ پر جاتے لوگوں کو دور سے خبردار کر دیتے اور لوگ راستہ بدل لیتے تھے اب سانڈ ایک برساتی نالے میں چلا گیا تھا جو خوش پڑا تھا اس کے دونوں طرف عمودی تیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے سانڈ وہاں بیٹھ گیا تھا تمہارے گاؤں کے کتے مشہور ہیں ان دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا اس سانڈ نے ابھی کسی آدمی کی تو جان نہیں لی لیکن وہ وہاں سے نکل کر کسی گاؤں میں چلا گیا تو معلوم نہیں کتنے انسانوں کو مار ڈالے گا تم اپنے تمام کتے لے جاؤ اور اس سانڈ کو ختم کر دو ورنہ وہ بہت نقصان کرے گا ہم نے انہیں بتایا کہ کتے کسی سانڈ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کتے درندے نہیں ہوتے یہ سانڈ کو بھگا سکتے ہیں یا زخمی کر سکتے ہیں بدمست سانڈ سے تو یہ خطرہ تھا کہ کتوں کو مار سکتا تھا ہمارے ایک بزرگ نے کہا یہ سانڈ اگر بدمست ہو گیا ہے تو شاید اس کی بدمستی ختم ہو جائے گی اگر یہ باولہ ہو گیا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کسی بندوق والے کو بلا کر اسے گولی مار دی جائے آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال گسرے لاہور چڑیا گھر کا ایک ہاتھی بدمست ہو گیا تھا اس نے ایسا خطرہ پیدا کر دیا تھا کہ چڑیا گھر تماشائیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا آخر اسے گولی مار دی گئی تھی ان آدمیوں نے بتایا کہ سانڈ کے مالکوں کو کہا گیا ہے کہ اسے گولی مار دیں ورنہ اس نے کسی آدمی کو مار ڈالا تو پولیس تک ریپورٹ پہنچے گی اور وہ مسئیبت میں پھنس جائیں گے مگر وہ نہیں مانتے کہتے ہیں کہ سانڈ ٹھیک ہو جائے گا سانڈ کے مالکوں کو کسی آمل نے بتایا کہ دشمنوں نے اس پر تعویز کر دیئے ہیں اور تعویز کا اثر تعویز یا ایک خاص عمل سے ہی دور ہو سکتا ہے چنانچہ ایک شاہ جی جو جن نکالنے اور الٹے تعویزوں کا توڑ کرنے میں مشہور تھے اپنا دم درود کر رہے تھے دیہات میں بعض آدمی مویشیوں کی بیماریوں کا علاج مہارت سے کرتے تھے وہ دیسی دوائیاں بنا کر بیمار مویشی کو دیتے اور اسے سہتیاب کر لیتے تھے ایسی ایک سیانے نے دعوے سے کہا تھا کہ سانڈ کسی طرح کابو میں آ جائے اور اس کے موں میں دوائی ڈال دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانس کے ڈیڑھ دو فٹ لمبے ٹکڑے کے اندر دوائی ڈال کر بیمار مویشی کے موں میں ڈالتے ہیں لیکن مویشی کو کابو میں رکھنا پڑتا ہے بدمست سانڈ کے موں میں دوائی ڈالنا ممکن نہیں تھا یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مالک سانڈ کو جان سے کیوں نہیں مارتے تھے اس زمانے میں گوجر خان میں ہر سال مویشیوں کا میلہ لگا کرتا تھا جسے ہم لوگ کمیٹی کہا کرتے تھے عجیب رونک ہوا کرتی تھی تمام ترزلے سے نمائش کے لیے خاص طور پر پالے ہوئے سانڈ آتے تھے کبڑی اور نیزہ بازی ہوتی تھی انگریزوں کا دور تھا راولپنڈی سے انگریز کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر آتے تھے سانڈوں کو اول اور دوم انعامات دیے جاتے تھے انگریز افسر سانڈوں اور گھوڑوں کی آلہ اور تندرست نسلیں پالنے والوں کی بہت حوصلہ افضائی کرتے تھے دہات میں کمیٹی میلے کے لیے پالے جانے والے سانڈوں کے متعلق رویہ اور رواج یہ تھا کہ سانڈ کو سارے گاؤں کی عزت سمجھا جاتا تھا میلے کے لیے سانڈ گاؤں سے نکلتا تو گاؤں والوں کا جلوس ساتھ ہوتا تھا ڈھول بچتے تھے یہ سانڈ نو عمر ہوتے تھے ان سے نمائش کے سوا کوئی اور کام نہیں لیا جاتا تھا یا ان کا کام کھانا اور خدمت کرانا ہوتا تھا انہیں سابن سے نہلایا جاتا اور سینگوں پر سونے یا چاندی کے ورک چڑھائے جاتے ان میں اکثر سانڈ صرف گھر والوں کا عدب لحاظ کرتے تھے کسی اور کو پلے نہیں بانتے تھے مارتے بھی تھے بعض خسیلے اور موزور ہو جاتے تھے انہیں کابو میں رکھ کر میلے تک لے جانے کے لیے ایسے آدمی ساتھ ہوتے تھے جن میں سانڈوں جیسی طاقت ہوتی تھی دہات میں برادریوں کے درمیان بھی انعام جیتنے کا مقابلہ ہو جایا کرتا تھا یہ سانڈ جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں کومیٹی میلے کے لیے پالا ہوا نو عمر سانڈ تھا میلے میں صرف ایک مہینہ رہ گیا تھا سانڈ تیار تھا لیکن وہ بدمست ہو گیا یا باولہ ہو گیا اس سے پچھلے سال اس گھرانے نے ایک اور سانڈ میلے میں مقابلے کے لیے پیش کیا تھا مگر اسی برادری کے ایک اور سانڈ نے انعام حاصل کر لیا تھا ان لوگوں نے گاؤں میں جشن منایا اور ہارنے والے سانڈ کے مالک گھرانے کو تانے دیئے تھے یہ ہارنے والوں کی غیرت کے لیے چیلنج تھا دہات میں غیرت بڑے خون خرابے کراتی ہے ہارنے والے سانڈ کے مالکوں نے غیرت مندی کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنے اتنی اچھی نسل کے سانڈ کو زبا کر دیا اور گوشت سارے گاؤں میں تقسیم کر دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے سال انعام ہمارا سانڈ لے کر آئے گا ایک مہینے کی تلاش سے انہیں سرگودہ کے کسی گاؤں سے یہ سانڈ ملا تھا اسے انہوں نے مکوی غزاؤں کے علاوہ دودھ اور مکھن بھی کھلایا ہمیں بتایا گیا کہ تین چار مہینوں بعد یہ نو عمر سانڈ جسامت میں چٹان بن گیا پھونکارنے لگا اور اسے دو مضبوط رس سے ڈالے جانے لگے اس کے مالک اسے ہر روز باہر نکالتے اور اپنے حریفوں کو دکھانے کے لیے اس کی نمائش کرتے تھے سانڈ دن بدن خسیلہ اور موزور ہوتا چلا گیا ہم نے سنا کہ اس کے مالکوں سے کہا گیا تھا کہ اسے اتنی زیادہ غزاؤں نہ دے اور اسے تھنڈا رکھنے کے لیے بھی کچھ دیتے رہیں مالکان سانڈوں اور مویشیوں کے معاملے میں اناڑی تو نہیں تھے سب اونچ نیچ جانتے تھے مگر اب کے حریفوں کے چیلنج نے ان کی سمجھ بوجھ پر پردے ڈال دیئے وہ غزاؤں دیتے ہی چلے گئے اس کے نتیجے میں سانڈ موزور ہوتا چلا گیا مالک بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ان کے سانڈ کو کابو میں رکھنے کے لیے چار پہلوانوں کی ضرورت ہے ان کے حریف بھی سانڈ پال رہے تھے میلے میں صرف ایک مہینہ رہ گیا تو ایک روز سانڈ کو حسب معمول باہر نکالا گیا اسے ایک گائے نظر آگئی سانڈ ایسا جھٹکا دے کر بھاگا کہ جن دو آدمیوں نے اس کی رسیاں ناک کے قریب سے پکڑ رکھی تھی وہ چند قدم تو اس کے ساتھ دوڑے لیکن سانڈ نے سر کو دائیں بائیں مار کر انہیں گرا دیا اور آزاد ہو گیا سانڈ اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا تھا مگر جب گائے کے قریب گیا تو گائے نے اسے بالکل ہی لفٹ نہ کرائی سانڈ نے جب دست رازی کی کوشش کی تو گائے نے پیچھے مڑ کر اس کے پیٹ میں ٹکر ماری گائے بھی عالی نسل کی تھی اور یہ کوئی غیرت مند گائے تھی جو اپنے آپ کو علمیہ کی گائے نہیں سمجھتی تھی اس نے بڑی دلیری سے سانڈ کا مقابلہ کیا دو چار ٹکروں سے سانڈ کی ساری خوش فہمی اور طاقت کا گھومند کافور ہو گیا گائے میں اسے ٹکر بھی پیٹ میں ماری اس کا سینگ شاید زیادہ زور سے لگ گیا ہوگا سانڈ کی وہ حص پھڑک اٹھی جس کے تحت کوئی مایوس امیدوار رشتہ نہ ملنے پر لڑکی کے موہ پر تیزاب پھینک دیتا ہے سانڈ نے گائے کی پسلیوں میں اتنی زور سے ٹکر ماری کہ گائے گر پڑی وہ اٹھی تو سانڈ نے اسے ایک اور ٹکر ماری تب گائے بھاگ اٹھی سانڈ خصے سے باولا ہو چکا تھا اس نے گائے کا تاکب کیا لوگ سانڈ کو پکڑنے کو دوڑے لیکن قریب گائے تو اس نے لوگوں پر حملہ کر دیا گائے کو تو اس کے مالک لے گئے سانڈ بے قابو ہو گیا اس کی پھنکار خوفناک تھی اس نے یکے بعد دیگرے دو بکریوں کو مار ڈالا ایک آدمی کو زخمی کیا اور گاؤں سے دور چلا گیا اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ جہاں کسی آدمی کو دیکھتا اس کی طرف بڑی تیز رفتاری سے دوڑ پڑتا یہ لوگوں کی پھرتی اور قسمت تھی کہ بچ کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے ان آدمیوں نے ہمیں بتایا کہ سانڈ اپنے مالکوں کے لیے بیکار ہو چکا ہے نہ وہ کسی کے قابو میں آئے گا نہ اسے کسی سے آنے کی دوائی دی جا سکے گی مالک اسے مارنے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ ان کے حریف مزاک اڑائیں گے بلکہ وہ یقین سے کہتے تھے کہ حریفوں نے ان کے سانڈ پر تعویز کر دیئے انہیں یقین تھا کہ آمل شاہ نے تعویز کا توڑ کر دیا ہے سانڈ کے مالک تو سانڈ پر قابو پانے کے لیے اپنا ایک آدمی بھی قربان کرنے کو تیار تھے ہم نوجوان تھے موہم جوئی اور تجسس کا خفت سوار رہتا تھا ہم نے کتے ساتھ لیے اور تماشا دیکھنے چلے گئے شکار کا کوئی ارادہ نہیں تھا گیارہ بارہ کتے اور پندرہ سولہ لڑکے تھے ہم بدمست سانڈ کو دیکھنے چلے گئے ہم نے یہ سوچا تھا کہ سانڈ نے ہم پر حملہ کیا تو اس پر کتے چھوڑ دیں گے راستے میں تین چار آدمی ملے جنہوں نے بتایا کہ ایک بدمست سانڈ کسی میں بیٹھا ہے اور لوگ اوپر کھڑے ہیں ہر آدمی نے ہمیں سانڈ کی مختلف کہانی سنائی وہ جگہ اڑائی تین میل دور تھی ہمیں سب سے پہلے وہ لوگ نظر آئے جو سانڈ کو دیکھ رہے تھے ہم وہاں پہنچے کسی جو اس وقت خوشک تھی وہاں سے تنگ تھی جہاں سانڈ بیٹھا ہوا تھا اس کے کنارے دیواروں کی طرح امودی اور اونچے تھے ان کی بلندی کموں بیش تیس تیس گز تھی انہیں ہم دندیاں کہتے ہیں ان پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑے ہیں یہ دندیاں بارش اور نالے میں سیلاب آنے کی وجہ سے گرتی رہتی ہیں سانڈ ایک دندی کے دامن میں بیٹھا تھا کسی دونوں طرف سے تنگ تھی تماشائیوں نے ہمیں بتایا کہ سانڈ کو بیٹھا دیکھ کر دو تین آدمی اسے پکڑنے کو بڑے سانڈ پھنکار کر اٹھا اور یہ آدمی بھاگ آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سانڈ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا اسے ختم ہونا چاہیے ورنہ کوئی آدمی مارا جائے گا انہوں نے سانڈ کو مارنے کے دو طریقے بتائے ایک یہ تھا کہ بندوق کی گولی اور دوسرا یہ کہ دندی کے اوپر سے اس کے آگے زہر آلود چارہ پھینک دیں مگر سانڈ کے مالک ابھی تک توقع لگائے بیٹھے تھے کہ سانڈ نورمل ہو جائے گا ہمیں سانڈ کے مالک کی بیوی کے متعلق بتایا گیا کہ اسے سانڈ کے ساتھ اور سانڈ کو اس عورت کے ساتھ اتنا پیارے کہ وہ سانڈ کے قریب جاتی تھی تو سانڈ اپنا موں اس کے موں کے ساتھ لگاتا اور اس کے ہاتھ چاٹتا تھا اب اس عورت کو بھی نہیں پہچان رہا تھا اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ سامنے عورتوں میں کھڑی رو رہی ہے اسے آگے نہیں آنے دیتے وہ کہتی ہے کہ اسے سانڈ کے سامنے جانے دیا جائے سانڈ اس کے قابو میں آ جائے گا لیکن گھر کے مرد درتے ہیں کہ سانڈ اس کی ہڈی پسلی کچل دے گا یہ عورت جس کا نام زیوران تھا سب سے کہہ چکی تھی کہ کسی نے سانڈ کو جان سے مارنے کی کوشش کی تو وہ اس آدمی کو قتل کر دے گی اتنے میں چار پانچ آدمی ہماری طرف آئے وہ سانڈ کے مالک کے گھرانے کے تھے ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر پہلوان سا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ڈیڑھ دو فٹ لمبا بانس کا ٹکڑا تھا اس میں دوائی ڈال کر بیمار مویشی کے موں میں ڈالا کرتے تھے کوئی جانور آرام سے دوائی نہیں لیتا اسے رسیوں سے جکڑنا اور موں کھولنا پڑتا ہے پھر بانس کی یہ نالی جسے ہماری زبان میں نلہ کہتے ہیں اس کے حلق تک ڈال کر دوائی انڈیل دی جاتی ہے یہ کام تجربے اور مہارت کا ہے سانڈ کے مالکان ہمارے کتے دیکھ کر ہمارے پاس آئے تھے ان کے ساتھ بانس کے نلے والا جو آدمی تھا وہ مویشیوں کی بیماریوں کا سیانہ تھا ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ سانڈ کابو میں نہیں آتا تھا اس لیے اس کے موں میں دوائی نہیں ڈالی جا سکتی تھی سیانہ پورے وسوق سے کہہ رہا تھا کہ اس نے نلے میں جو چیزیں ملا کر ڈال رکھی ہیں اگر سانڈ کے حلق سے اتر گئیں تو آدھے گھنٹے کے اندر یہ تھنڈا ہو جائے گا اور اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا اس نے یہ نہ بتایا کہ یہ چیزیں کیا ہیں اس زمانے میں انگریزی دوائیاں دے ہاتھ میں نہیں پہنچی تھی لوگ دیسی ٹوٹ کے استعمال کرتے تھے اور اپنے مویشیوں کو تندرست رکھتے تھے سیانے کے دماغ میں ایک ترقیب آئی تھی اس نے ہمیں کہا کتے سانڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر کسی کتے نے سانڈ کو مو ڈالا بھی تو وہ کتے کو جھٹک دے گا اگر سانڈ کو ایک دو خراشی آ بھی گئی تو ان کا علاج ہو جائے گا کتوں سے ہم یہ کام لے سکتے ہیں کہ یہ سانڈ کو یہیں اتنا بھگائیں اور اسے اتنا پریشان کریں کہ وہ تھک کر چور ہو جائے تم دیکھنا کہ سانڈ گر پڑے گا پھر ہم اسے جکڑ لیں گے اس کے حلق سے میری دوائی اتر گئی تو سانڈ ٹھیک ہو جائے گا بدمست سانڈ کسی کتے کو کچل دے گا میرے ایک دوست نے کہا اس کتے کی جو قیمت مانگو گے ہم اس سے دگنی دیں گے سانڈ کے مالک نے کہا اور تم میں سے کوئی زخمی ہو گیا تو جو جرمانہ ہم پر ڈالو گے ہم ہاتھ جوڑ کر تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے کتوں کے ساتھ تم سب کا ہونا ضروری ہے ورنہ کتے بھاگ جائیں گے ہمارے دوست راجہ افزل کا بولی بھی ساتھ تھا افزل نے کہا کہ وہ بولی کو نہیں چھوڑے گا یہ خونخار اور بڑا ہی طاقتور کتہ تھا کسی کتے سے اس کی لڑائی ہو جاتی تو وہ کتے کی گردن اوپر سے موں میں لے کر ایسا جھٹکا دیتا تھا کہ کتے کی گردن ٹوٹ جاتی تھی اگر بڑے جانور پر چھوڑا جاتا تو جانور کی شہرگ موں میں لے لیا کرتا تھا ایک بار ایک بھینس اور ایک بار ایک گدے سانڈ پر چھوڑنا خطرناک تھا سانڈ اسے مار ڈالتا یا سانڈ اس کے ہاتھوں مارا جاتا سانڈ کی خال اتنی نازک نہیں ہوتی کہ اسے کتہ چیر پھاڑ سکے مگر شہرگ کتے کی موں میں آ جائے تو دم گھٹنے سے جانور مر سکتا ہے ہم سب نے یہی بہتر سمجھا کہ بولی کو نہ چھوڑا جائے ہم دو پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ایک پارٹی کو کسی کے ایک طرف سے اور دوسری کو دوسری طرف سے سانڈ کی طرف جانا تھا میرے ساتھ چار لڑکے تھے اور سانڈ کے مالکوں میں سے دو آدمی ان کے ہاتھوں میں لاتھیاں تھی ہمارے پاس حسب معمول ڈنڈے اور چاکو تھے گاؤں کے آدمی ہمیں خبردار کر رہے تھے کہ ہم سانڈ سے بچنے کی کوشش کریں ایک جگہ دس بارہ عورتیں کھڑی تھی ہمیں ان کے قریب سے گزر کر نیچے جانا تھا ان سے ہم ابھی کچھ دور ہی تھے کہ ایک عورت ان سے الگ ہو کر ہماری طرف آئی اور اس نے ہمیں روک لیا وہ بڑی اچھی شکل و صورت والی جوان عورت تھی وہ سانڈ کے مالک کی بیوی زیوران تھی بعد میں پتا چلا کہ اس کے دو بچے تھے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ناک رو رو کر لال ہو رہی تھی یہی وہ عورت تھی جس کے مطالق بتایا گیا تھا کہ اسے سانڈ سے اور سانڈ کو اس سے بہت پیار ہے اگر تمہارے کتوں نے سانڈ کو زخمی کر دیا تو میں کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی اس نے ہمیں دھمکی دی ہمارے ساتھ اس گاؤں کے جو دو آدمی تھے انہوں نے اسے کہا کہ وہ فکر نہ کرے لیکن زیوران نے دانت پیس کر کہا میں جانتی ہوں تم سب کی نیت خراب ہو گئی ہے میں اب بھی کہتی ہوں مجھے آگے جانے دو نیلا میرے آگے نہیں ہلے گا دشمنوں کو تماشا نہ دکھاؤ نیلا اس سانڈ کا نام تھا ہوش ٹھکانے رکھو زیوران ایک آدمی اسے بازو سے پکڑ کر پرے لے جاتے ہوئے بولا نیلا اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں پیچان رہا ہم تمہیں کیسے مروا دیں مجھے مر جانے دو پھر میرے نیلے کو مروا دینا زیوران بہت جذباتی ہو رہی تھی ان آدمیوں کے بلانے پر تین چار عورتیں آئیں اور زیوران کو اپنے ساتھ لے گئیں ہم ذرا آگے جا کر ایک دھلانی راستے سے نیچے اترے دوسری طرف سے کتوں کا شور اٹھا اس کے ساتھ ہمارے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دی وہ کتوں کو للکار رہے تھے ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں نکال دی وہ اپنے ساتھی کتوں کی آوازوں پر ادھر کو دوڑے ہم ان کے پیچھے گئے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سانڈ تھا وہاں سے کسی ذرا فراخ تھی کتوں نے سانڈ کو گھیر لیا تھا وہ ایک کتے کی طرف جاتا تھا تو دو تین پیچھے سے اس کی ٹانگوں کو موں میں لینے کی کوشش کرتے تھے سانڈ پیچھے مڑتا اور سر نیچے کر کے پھنکارتا ہوا کتوں کی طرف دوڑتا تھا اتنے میں ہمارے کتے بھی پہنچ گئے اب سانڈ دس گیارہ کتوں کے گھیرے میں تھا ہم سب کتوں کے ساتھ تھے چھ سات آدمی گاؤں کے تھے دو کے ہاتھوں میں رسے تھے سانڈ کا کہہر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنے سامنے والے کتوں کی طرف دوڑتا تھا مگر کتے آگے سے ہٹ جاتے تھے تین چار بار اس نے ہم میں سے کسی نہ کسی پر حملہ کیا مگر کتوں نے اسے دائیں بائی یا پیچھے کو گھوما لیا دو بار تو اس نے ہمارے دو کتوں کو کچلی دیا تھا لیکن کتے آگے سے نکل گئے اور سانڈ کی ٹکر عمودی ٹیلے کو لگی دو آدمیوں کے پاس رسے تھے ان کی انہوں نے کمندے بنائی ہوئی تھی وہ رسے گھما گھما کر پھینکتے تھے مگر رسے کا پھندہ سانڈ کی گردن میں نہیں پڑتا تھا اتنے میں زیوراں بھی ہم سے آم ملی اس کے ہاتھ میں بھی رسہ تھا آدمی اسے چلا چلا کر وہاں سے چلے جانے کو کہہ رہے تھے مگر وہ تو سانڈ کی طرح پاگل ہو چکی تھی دو تین بار وہ سانڈ کے پہلو تک جا پہنچی لیکن اس کے گلے میں رسہ نہ ڈال سکی کتے سانڈ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنے نہیں دے رہے تھے کسی مرد نے ابھی سانڈ کے اتنی قریب جانے کی جرت نہیں کی تھی شاید نصف گھنٹا گزرا ہوگا کہ سانڈ کا زور سرت پڑھنے لگا وہ بہت تھک کیا تھا اس کی پھرتی اور رفتار کم ہونے لگی تھی کتوں کو وہ اپنے جسم پر مو نہیں ڈالنے دے رہا تھا ایک بار تو وہ عمودی ٹیلے کے ساتھ جا کر رک کیا وہ اس قدر ہاپ رہا تھا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی کتوں نے اسے زیادہ دیر رکنے نہ دیا وہ وہاں سے دوڑا تو سامنے والی دندی کے ساتھ ساتھ جا رکا اس کے تھک جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کسی خوشک تھی اور پاٹ ریت والا تھا سانڈ کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے وہ جب سامنے والی دندی کے ساتھ جا رکا تو میں نے زیوران کو دیکھا وہ بے حد دیس رفتاری سے سانڈ کی طرف دوڑی اور چلائی کتوں کو باندھ لو کتے پکڑ لو یہ کہتی ہوئی وہ اسی رفتار سے سانڈ کے ساتھ جا لگی اور اس کی آواز سنائی دی نیلے اب نہ ہلنا اور اس نے رسے کا پھندہ سانڈ کے سر پر پھینک دیا سانڈ سر کو جھٹکا دے کر بھاگا زیورانے رسہ نہ چھوڑا رسے کا پھندہ سینگوں سے نیچے اتر گیا تھا پھندہ تنگ ہو گیا اور سانڈ کے سینگ جو نوکیلے اور چاند کی مانت تھے رسے میں جکڑے گئے سانڈ دوڑا تو زیورانے رسہ نہ چھوڑا وہ گر پڑی اور سانڈ اسے گھسیتنے لگا ہم نے ابھی کتوں کو پکڑا نہیں تھا کتوں نے سانڈ کو روک لیا وہ پیچھے مڑا زیوران ریت پر پڑی تھی سانڈ اس کی اوپر سے گزر گیا اس کا ایک پاؤں زیوران کی ران پر پڑا معلوم نہیں یہ زیوران کا کمال تھا یا اپنے آپ ہی ہو گیا کہ زیوران کا رسہ سانڈ کی ٹانگوں میں علج گیا زیوران اٹھی میں نے دیکھا کہ اس کی شلوار لال سرخ ہو گئی تھی اس نے پرواہ نہ کی رسہ زور سے کھینچا سانڈ کا دمخم بھی ختم ہو چکا تھا وہ پہلو کے بل گرا دو آدمیوں نے یہ پھرتی دکھائی کہ سانڈ کی پچھلی ٹانگوں میں ایک رسے کا پھندہ ڈال دیا اور کھینچ کا ٹانگیں پکڑ لی ہم نے ان کے کہنے پر کتوں کو زنجیرے ڈال دی سانڈ کی زبان باہر نکل آئی تھی اور اس کی سانسیں بری طرح ہامپی ہوئی تھی اس کی اگلی ٹانگوں میں زیوران کا رسہ الجا ہوا تھا اسے کس کر بان دیا گیا زیوران اس کے موں کے قریب جا بیٹھی اور بولی نیلے ہوش کر مجھے پہچان اور زیوران نے موں سانڈ کے موں کے ساتھ لگا دیا اس کے خاون نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا زیوران پیچھے کو گری مگر تیزی سے اٹھی اور سیانے سے کہا نلہ مجھے دو تم اس کا موں کھولو سانڈ سینگوں سے بھی جکڑا ہوا تھا دو آدمیوں نے اس کا موں کھول دیا زیوران نے بانس کا نلہ اس کے موں میں ڈال کر دوائی انڈیل دی سانڈ اب ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا زیوران کی شلوار سے خون ٹپکنے لگا تھا ساری شلوار خون سے لال ہو چکی تھی لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی منٹ گزرتے گئے اور سانڈ بے حص ہوتا گیا زیوران اس کے موں کے آگے بیٹھی اس اس طرح باتیں کرتی رہی جیسے ماں بچے کے ساتھ پیار کی توتلی باتیں کیا کرتی ہے نسخ ہنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا سانڈ کے جسم نے حرکت کی سیانے نے کہا کہ اس کی ٹانگیں کھول دو ٹانگیں کھول دی گئی سانڈ جو پیلو کے بل پڑا تھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا زیوران نے اس کے موں پر ہاتھ پھیرا تو سانڈ نے آہستہ آہستہ موں اس کی طرف کیا زیوران نے گال اس کی ناک پر رکھ دئیے زیوران اٹھ کھڑی ہوئی تو سانڈ بھی اٹھا مرد ڈر کر پیچھے ہٹ گئے سانڈ نے کوئی حرکت نہ کی زیوران تیورا کر گری سانڈ نے جھک کر اسے سنگا تین چار آدمیوں نے سانڈ کی نتھ پکڑ لی سانڈ نارمل ہو چکا تھا تب زیوران کو دیکھا ران سے اس کی شلوار پھٹ گئی تھی اسے جو زخم آیا تھا وہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں کانپ چاہتا ہوں اس کی ران پر سانڈ کا پاؤں پڑا تھا پتھا ہڈی سے الگ ہو گیا تھا سفید ہڈی نظر آ رہی تھی اس عورت نے اس حالت میں سانڈ کو پکڑے رکھا تھا وہ اس وقت گری جب اس کا نیلہ نارمل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا سیانے نے زیوران کا پتھا اپنی جگہ کر کے اوپر دو پگڑیاں بام دی کچھ دیر بعد چار پائی آئی تو زیوران کو اس پر ڈال دیا گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا بے ہوش ہو چکی تھی کومیٹی میلے سے پہلے نیلہ تیار ہو گیا تھا اور زیوران گوجر خان سیول اسپتال سے واپس گھر آ گئی تھی ہم سب میلے پر گئے تھے اور نیلے کو اول انام جیتتے دیکھا تھا لیکن زیوران ساری عمر ٹانگ کھینچ کر چلتی رہی یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جانے خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اگر یہ کہانی اپنے میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان